اور وہیں فتح آباد مدیش کے پور اوپردان منطری اور ہریانہ کے مکہ منطری چودری دیولال کے ایک سو نووی جہنٹی کو انیلو سمان دیوس کے روپ میں بنا رہی ہے فتح آباد میں انیلو نے سمان دیوس ریلی کا آئیوجن کیا ہے جس میں وپکش کے بڑے نیتہ شامل ہو رہے ہیں سمان دیوس ریلی کو لے کر انیلو نیتہ کرن چوٹالا نے کہا کہ یہ لڑائی کسی سرکار کے خلاف نہیں بلکہ بیروزگاری اور کسانوں کے مدے کو لے کر ہے دیکھئے فتح آباد سے دیپک شرمہ کی یہ خاص ریپورٹ ہمارے ساتھ کرن چوٹالا دی ہے بات کریں گے کرن جی آج ایک سو نووہ سمان سماروں منایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو آج اس منج سے ایک سندیش بھی ہے سمان دیوس تو ہے جو ہر ورش ہوتا بھی ہے ایک جڑتا کا ایک سندیش تیسے مورچے کا بھی ایک سندیش کیا کہیں گے جنہ ایک چوزری دیولال دی کی سوچ کے انوصار ان کی وچار دارہ پہ جتنے لوگ وشاست رکھتے ہیں آج انہی سبھی راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کو یہاں کٹھا کیا ہے کیونکہ یہ لڑائی کسی سرکار کے خلاف نہیں ہے یہ لڑائی آج دیش کے گریب مزدور کسان کمیرے ورک کے استیتیو کے بچانے کی لڑائی ہے اس کو ہم اس سمان دیوس کو ایک شکتی پردیشن بھی کہہ سکتے ہیں دوہزار چوبیس کو لے کے جو آگاز دعا ہے ہمارے کو شکتی پردرشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ہر ریلی آپ نے دیکھی ہے آپ پہلے بھی کوریج کر چکے ریلیوں کا اس بار جو ریلی ہے یہ سبھی دلوں کے نیتاؤں کو اکٹھا کر کے دیش میں ایک سندیج فیجنے کی بات ہے ہم یہاں بات کریں تیسرا مورتہ دلو دیش کی بات ہے ہی پردیش کی بھی بات کریں پنچائت چناؤں ہونے ہیں آنے والے دنوں میں ہی اپ چناؤں ہونے ہیں آدم پور کو لے کے انڈیا نیشن لوگ دل کتنی مضبوطی ملے گی اور اس چناؤں پر کنا آتر پکے جی میرے کو اس میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں آپ نے عوی سنگ جی کا چناؤں دیکھا کس پرکار پہلے سے زیادہ ووٹوں سے لوگوں نے ان کو جتایا جبکہ پوری کی پوری سرکار اور کانگریس پارٹی دونوں مل کر کے ہمارے خلاف میدان میں اترے ہوئے دیں جہاں پر اس کے بعد منسپالٹی کے چناؤں ہوئی شہروں کے اس میں کیسے ہمارا گراف بڑھا اور آپ مان کر کے چلیں آنے والے چناؤں میں بھی ہم پہلے سے اور آگے بڑھ کر کے نکلے گے ایک پرشن اور چناؤں سے جڑا ہی پوچھیں گے بہلے ہی یہ سمان دیواز ہے تمام لوگ آ رہے ہیں تاہو دیوی لال کے جنم دیواز پر لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شکتی پردیشن کو کہ اگر کرنا ہی ہے شکتی پردیشن تو یہ چناؤں میں تمام اپنی پرکشن کا لیکھ ساتھا ہے یہ جے جے پی اور بی جے پی میں ان کی باتوں پر نہ تو ان کو سنتا زیادہ نہ ان کو مہتو دیتا ان کا کام ہے بولنا اگر ان میں دم ہے تو وہ کر کے دکھائیں تو آج کیا کہنا چاہیں گے یوہوں کا کتنا ہوسام آنتے ہیں کیونکہ یوہوں میں اگر بات کریں آج اس ریلی کے اندر مان کر کے چلیں جو زیادہ سنکھیا ہوئی گی وہ یوہوں کی ہوئی گی مہلائیں بہت آج آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ دیش کا یوہ کہیں نہ کہیں پریشان ہے اور اس سرکار دنے کے خلاف ایک جو ٹھوکر کے آپ کو یہاں دیکھے گا تو کرنٹ چوٹالوں کا کہنا ہے کہ یوہ اور آج مہلا ان کی سنکھ یادہ ہے حالانکہ تمام ورگوں کو لے کے بات کی جارہی ہے ساتھ ساتھ کیونکہ آج تمام جہاں وپکشے دلوں کی بات کی جارہی تھی تمام جو تیسرے مورچے کی بات کی جارہی ہے اس کو لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک سندیش ضرور ہے یہ سندیش ہے تمام مدعوں کو لے کر کے کسانوں کو لے کر کے ویروسگار کو لے کر کے ان کا کہنا ہے کیا یہ کہیں سندیش اسریلی کے معظم سے بھی آ جا رہا ہے حالانکہ بیجے پی اور جے جے پی کی ضرورت اس طریقے کے بیان سے کازکار آدم پورک چہوں کو لے کے تیسرے مورچے کے گھٹن کو لے کر کے اس کو لے کر کے کچھ بھی کہنے سے کرن چڑھلا بچتا جا رہا ہے فدہ آواز سے کامرمن دینیش کے ساتھ دیفاک شرما